بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس ایک ایسی ایم ہے مہندرہ کا اسکارپیو اور اس ایسی ایم کا جو پارٹ نمبر ہوتا ہے یہ ہے 173 یعنی کلاسٹر 173 یہ ایسی ایم ہے ٹھیک ہے جی اس ایسی ایم کے بارے میں اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اس کا پین آٹس چاہیے اس کی کونسی پین پر ہم سپلائی دیں ٹوائل بولڈ دیں کس پر گرانڈ دیں اور اگر ہم کو اسکین کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے ہم اسے آن ٹیبل چیک کریں تو آج ہم اسی بات پر آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ ٹیپس دیتے ہیں کہ آپ خود بھی اس کے پینس نکال سکتے ہیں کہ کونسی پین کس کام کی ہوتی ہے میں اس ایسی ایم کو کھولتا ہوں اور اس کا بورڈ باہر نکالتا ہوں سب سے پہلی بات تو آپ یہ بلکل بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی بورڈ آتا ہے تب ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ پتہ لگائیں کہ اس بورڈ کے اندر پابر سپلائی بالی آئی سی کونسی ہے سب سے پہلا کام ہے کہ آپ پابر سپلائی کی آئی سی کونسی ہے اس بات کا پتہ لگائیں ٹھیک ہے جی اب آئی سی یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی ہے فور ایک ہنٹس کے طور پر یہ کیپیسٹر آپ کو دکھائی دیں گے فیلٹر کیپیسٹر ان کیپیسٹر کے پاس میں یا ان کیپیسٹر کے اپوجٹ سائٹ میں بیک سائٹ میں آپ دیکھیں کیا کوئی آئی سی ہے تو اس میں یہ آئی سی دکھائی دیتی ہے ہماری ٹھیک ہے جی جس کا نمبر ہوتا ہے 30460 اور یہ پابر آئی سی ہے تو ہم کیپیسٹر کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ والی پابر آئی سی ہے ایسے بہت ڈھیڑ سارے ایسیم آتے ہیں جہاں پر یہ کیپیسٹر وغیرہ مل جاتے ہیں پاس میں تو اس سے اندازہ لگ جاتا ہے ہاں یہ پابر آئی سی ہونی شاہی یہ فور ایکزامپل جیسے کی اس ایسیم کے اندر یہاں پر پابر آئی سی ہوتی ہے یہ کیپیسٹر لگوا ہے اور اگر ہم اس کو بیک سیڈ میں دیکھیں تو اس کے جس پیچھے بھی لگوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کیپیسٹر کے آس پاس میں جو آئی سی لگی ہوگی کی وہ پابر آئی سی ہوگی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نینڈی فور پنس والا ہے سائیڈ تو یہاں سے ایک اگنیشن کا وائر پابر آئی سی طرف ضرور آئے گا تاکہ اگنیشن سپلائی پلس ٹویل وولڈ سپلائی اس تک آ سکے اس پہ ایک سپلائی آتی ہے اگنیشن سپلائی اس پاور آئی سی پہ اب یہ 30460 ہے اس کی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل چاہیے تب تو کلاس جوائن کریں آپ اس سے کیا ہے کہ اس جیسی آئی سی کی ڈیٹیلز ہم آپ کو بہت ڈھر ساری آئی سی کی ڈیٹیلز کلاس میں پروائیٹ کر آتے ہیں لیکن فیلال ہم یہاں پر یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ 30460 جو آئی سی ہے تو اس کی پین ہوتی ہے 53 53 جیسے یہ پین ہو گئی آپ کے 1 یہ 20 20 ہو گئی اور یہ ہو گئی آپ کے 32 اور یہ 52 53 ڈیٹیلز سے آگے کنارے پین نمبر یہ 53 ہے اور یہ پین یہ آئی سی کہتی ہے یہ آئی سی کہتی ہے کہ پین نمبر 53 جو ہے یہاں پر اگنیشن کی سپلائی آتی ہے 30460 پر کی پین 53 پر اگنیشن کی ٹویل بونٹ سپلائی آنی چاہیے تو آپ کو بیک یہاں سے اُلٹا آپ ٹریس کر رہے ہے اِدھر کے لیے تو فیلال تو میں آپ کو ایسی ہی بتا دوں کہ یہاں پر جو پین نمبر 28 ہے 28 ہے پین یہ اگنیشن کی پین ہے یہاں پر ٹویل بونٹ سپلائی آپ دیجئے ٹھیک ہے اور وہ ٹویل بونٹ سپلائی آپ کی سیدھے 53 پر آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ کا یہ ایک پین تو کلیر ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو سپلائی دینی ہے یہاں پر سپلائی دے دیں آپ اس کین بھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ تینوں پر دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ جو 48 بولٹ بھی ریسیو ہو جائیں گے اگر آپ صرف 1 پر دیتے ہیں تب آپ کا 48 بولٹ نہیں بنے گا تو اس لئے 48 بولٹ سیکسن یعنی کہ انجیکٹر سیکسن کو آپ کو ایکٹیب کرنا ہے تو لازمی ہے کہ آپ 1 3 اور 5 ان تینوں پر سپلائی دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کو اسکین کرنا ہے اور انجیکٹر سیکسن کو نہیں چیک کرنا ہے تب آپ صرف 1 پر سپلائی دے سکتے ہیں تو بات یہ ہوئی کہ یہاں پر ہماری 12 بولٹ سپلائی آگئی اور پن نمبر 28 پر اگنیشن سپلائی آگئی تو ہماری دو پنسوں کلیر ہو گئی گرانڈ آپ کی پن نمبر 2 ہے آپ سپلائی یہاں دے دیں ٹوپے گرانڈ دے دیں بیٹ سپلائی ادھر ہو گئی اگنیشن سپلائی 28 ہو گئی اب کیا کرنا ہے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ جو آئی سی ہے آپ کی پاور آئی سی ہے اس سے مین ریلے گرانڈ آٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلا کام یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ مین ریلے گرانڈ آٹ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو اس میں جو یہ آئی سی کہتی ہے کہ اس کی جو پن ہوتی ہے 56 30460 کی پن ہوتی ہے 56 تو یہ پن مین ریلے گرانڈ آٹ کرتی ہے اور اس سے جب مین ریلے گرانڈ آٹ ہوتا ہے تو وہ سیدھے اس کی پن ہوتی ہے 52 یہاں پر آتی ہے اگر آپ ملٹی میٹر کو کانٹی نوٹی کی رینج پر سیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک پن ہوتی آ رہی ہے اور ایک پن اس پر رکھی 56 پر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بھی سونڈ آئے گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ 56 پہ جو گرانڈ جا رہا ہے وہ آپ کا 72 پر آ رہا ہے تو پن ہماری ہو گئی تین کلیئر ایک تو 12 وٹ سپلائی کلیئر ہوگی بیٹری سے ایک گرانڈ کلیئر ہو گیا ہمارا ایک ہو گیا ہمارا اگنیشن کلیئر ہو گیا اگنیشن سپلائی 28 والا کلیئر ہو گیا یہ اور 72 مین ریلے گرانڈ کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے جی ہمارا مین ریلے گرانڈ چیک کر لیا اب ہمیں مال لو اس اسیم کو اسکین کرنا ہے کہ ہمیں فالٹ کوٹ چیک کرنا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ یہ آئی سی جو ہوتی 30460 تو اس کی جو پن ہوتی ہے 24 اور 23 پن ہوتی ہے 24 جو کین لو کے لئے ہوتی ہے اور 23 جو ہوتی ہے وہ کین ہائی کے لئے ہوتی رائٹ اگر آپ ان دونوں پن پر چیک کریں گے 24 پر ایک پروب رکھیں ملٹی میٹر کی اور دوسری پروب آپ یہاں لائیے اس طریقے سے ایسے ٹچ کرتے جائیے آپ پر آپ دیکھیں گے پر نمبر 83 پر پر نمبر 83 پر یہ بیپ سونڈ آئے گی کین لو کی پھر 23 سے آپ پروب رکھیں یہاں پر ایک اور 23 کے بعد پھر آپ آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ 84 پر ایک بیپ سونڈ آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ کی کین لو کی کین ہائی کی اگنیشن کی گرانڈ کی مین ریلے اور مین ریلے گرانڈ کی اور بیٹری سپلائی کی یہ باتیں کیلئر ہو گئیں اور ایک پن اور ضروری ہوتی ہے کے لائن کے لئے تو اس کی پن ہوتی ہے ٹویل آپ یہاں دیکھیں جو کے لائن کے لئے ہوتی ہے کے لائن کومنیکیشن کے لئے اور اس پر رکھیں گے اور سیدھے یہاں لائیں گے آپ کو دیکھیں گے یہاں پر پن نمبر 25 25 کے لائن کی ہے جو بیپ سونڈ کی آواز دے گی تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس آئیسی کی ڈیٹیلز موجود ہیں تو اس کی ہیلپ سے آپ کو بہت ساری ایسی ایم کو چیک کر سکتے ہیں بہلے ہی ان کے پن آٹس آپ کے پاس ایوی لیویل نہ بھی ہو آپ اپنا وقتی طور سے کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ تینوں وائر ملا لیتے ہیں تب آپ پھر ادھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 48 بولٹ بھی بننا ہے یا نہیں بننا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی ہنٹس تھی آپ کو بتانے کیلئے کہ اکثر سٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایسی ایم آیا ہے سر ہمیں سے کیسے چیک کریں کیسے چیک کریں تو بس یہ ہے کہ آپ کو بس ڈیٹیلز جب موجود ہے تو آپ اس کی ہیلپ لیجی اور چیک کرنا شروع کریئے آپ ٹھیک ہے اور جو سٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے ٹپس کے بارے میں آئیسی کی ڈیٹیلز کے بارے میں اور بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کلاس جوائن کریئے بہت ڈھیڑ سارے آپ کو ٹاپکس ہوں گے ایسے بہت سے ڈیٹیلز ہوں گے جو آپ کو پروائیٹ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے کلاس تو ہمارا دو گھنٹے کا ہوتا ہے یہاں دس منٹ میں سب کھوٹ پوسیبل نہیں ہے رائٹ تو ہی چھوڑی سینٹ سی امید ہے آپ کو سن میں آئی ہوگی ایک بار میں اور بتا دوں کہ اس کی پن نمبر 1 3 5 بیٹری سپلائی 2 گرونڈ 28 اگنیشن 25 25 کلان 72 مین ریلے گرونڈ 83 کین لو 84 کین ہی ٹھیک تک 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 تک